بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا عبیب اللہ ناظرین کرم خواتین و حضرات آج ہم جس چینل کا آپ سے تعرف کرا رہے ہیں اس کی اسی پرسند عدویات خالص سنیہ سانہ ہے اور یہ نسکہ جات گجرات ہندوستان سے ہمارے بزرگوں سے نسل در نسل منتقل ہوتے جا رہے ہیں تو ناظرین اکرام ہماری آنے والی ویڈیوز دیکھنے اور چینل کو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ڈیل آئیپن پر کلک کریں تاکہ ہماری آنے والی ہر ویڈیو آپ تک بہ آسانی پہنچ سکے ناظرین اکرام آج ہم کچھ مختلف مرض اور اس کا علاج بتائیں گے جو تقریبا ہر گھر کی کہانی ہے اور خاص کر کے ہر تیسرا فرد جو ہے اس میں جکڑا ہوا ہے اور تقریبا اس کا علاج جو میڈیکل میں آپریشن کے سوا اور کوئی نہیں ہے اور دیسی علاج میں بھی اس میں چھے سے بارہ منت لگ جاتے ہیں اور کم سے کم تب بھی چھے مہنے تو لگتے ہیں اس کے علاج کے لہٰذا ہم جو علاج بتا رہے ہیں وہ صرف بارہ دن کا ہے کیونکہ یہ سنیاسیانہ نسکہ ہے تو اس میں سنیاسی نسکہ جات کو جو لوگ سمجھتے ہیں ان کو پتا ہے کہ یہ کم خرچ بالا نشین ہوتے ہیں اس میں ایک یا دو یا چار زیادہ سے زیادہ چار چیزوں کا مرقب ہوتا ہے اس سے زیادہ یہ لمبی چوڑی اس میں باتیں نہیں ہوتی ہیں اول تو اس میں ایک یا دو چیزیں ہوتی ہیں تو اب اس مرض کی طرف آتے ہیں یہ مرض عورتوں میں آج کل بکسرت پایا جاتا ہے جس مرض کا نام ہے رسولی یا سسٹ کا پیدا ہونا یہ عورتوں میں ایک تھیلی سی پیدا ہوتی ہے جس کو انگلیش میں سسٹ کہتے ہیں اور ویسے رسولی اس کو کہتے ہیں اکثر اس کی دو اقسام ہوتی ہیں پہلی پانی کی تھیلی اور دوسری خون کی تھیلی پہلے اسٹیج پہ یہ پانی کی تھیلی کی طرح بنتی ہے یا ہلکا سا انفیکشن جیسے موں میں چھالا پڑتا ہے اس طرح کا اندر انفیکشن ہوتا ہے اور وہیں سے تکلیف شروع ہوتی ہے تو تکلیف کا ذکر میں باہر میں کرتا ہوں لیکن پہلے رسولی کی ڈیفینیشن آپ کو بتا دو تو وہی پانی کی تھیلی آگے علاج مناسب طریقے سے یا صحیح پراپر علاج نہ ہو تو پھر وہ خون میں کنورٹ ہو جاتی ہے جب خون میں کنورٹ ہوتی ہے تب بھی اگر اس کا علاج نہیں ہوتا اور پھر ہارڈ ہو جاتی ہے یعنی سخت ہو جاتی ہے اور گوشت کے تقریباً جیسے کوئی لوتھڑے ہوتے ہیں اس طرح کی اس کی شکل ہو جاتی ہے جب یہ بیماری کسی خاتون کو لگ جائے تو اس کا پہلا جو اٹیک ہوتا ہے شادی شدہ خاتون کے لئے خاص کرتے یا بیماری ہوئی ہوئی ہے اور اس کے بعد اس کی شادی ہوتی ہے تو اس کا پہلا جو اٹیک ہوتا ہے وہ اولاد کنسیو کرنے میں رکاوٹ ہوتی ہے یعنی اولاد نہیں ہوتا اس کے بعد جو اس کی باقی تکلیفیں ہیں وہ اس میں پہلا اسٹیج اس کا ہوتا ہے حیض میں بے قائدگی ہو جاتی ہے رک رک کر آتا ہے یا بہت زیادہ خون آتا ہے جس سے مریض کمزور ہو جاتا ہے کبھی دو ماہ بعد آتا ہے کبھی تین ماہ بعد آتا ہے تو کبھی پندرہ دن پہلے آ جاتا ہے اور شدید خون آتا ہے جس سے مریض میں لاغری آ جاتی ہے کمزوری آ جاتی ہے پیلا پن ہونٹ سفید اور اس کے بعد اگر آ بھی جائے حیض تو یہ حیض بڑی تکلیف سے آتا ہے اور درد سے آتا ہے اور اکثر نلوں میں درد طبیعت میں بیچینی گھبرات کمزوری مرجایا ہوا چہرہ یہ ساری اس کی علامتیں ہیں اور بعض اوقات اس میں پیٹ بھی بڑھنے لگتا ہے اور نظر پر بھی اثر پڑتا ہے اور ہلکے چکر بھی آنے شروع ہو جاتے ہیں جیسے کمزوری بڑھتی ہے اگر اس کی بلڈنگ زیادہ ہو رہی ہے تو پھر زیادہ چکر آئیں گے اور یہ ان کی نشانیاں ہیں ان میں سے کمو بیچ بھی ہو سکتی ہیں جو لہٰذا اب اس کا عام علاج آپ کو بتا رہے ہیں جو وہ چیزوں کی طرف آتے ہیں اس کو ہجر یعود کہتے ہیں سنگ یعود اور اکثر حکمہ حضرات جو ہیں اس کو گڈنی کے لیے استعمال کرتے ہیں اور یہ پتھری کے لیے ایک نایاب چیز ہے اور اس پہ گول دانے بھی آتے ہیں اور یہ نوکدار دانے بھی آتے ہیں یہ بہتر ہیں اس سے گول دانے سے اور اس کے بعد ہے یہ ساتر اس کو ساتھار بھی کہتے ہیں ساتھار بھی کہتے ہیں یہ چڑی بوٹی ہے پھر یہ ہے سنگ جرہ اور اس کو دیاتی لوگ چوری باٹا بھی کہتے ہیں بیسے حکمت کی دکان پنسار کی دکان آپ کو یہ سنگ جرہ کے نام سے ملے گا اور چوتھی چیز یہ ہے گوما در یہ اکثر میدے کی بیماریوں میں سفو جو بناتے ہیں اس میں کام آتا ہے تو یہ چاروں چیزیں ہیں جو ہیں ہم وزن لینی ہے یعنی اگر آپ اس کے دھائی تولہ لیتے ہیں تو یہ بھی دھائی تولہ یہ بھی دھائی تولہ یہ بھی دھائی تولہ اگر پانچ پانچ تولے کرتے ہیں تو چاروں کے وزن پانچ تولے کر لیے ہیں اور ان کے ارک ان کو پلانے ہیں پہلے ان کو خوب آپ کوٹ لیں پاودر بنا لیں کھرل کر لیں اس کے بعد اس کا پانی جو ہے ان دونوں بوٹیوں کا گر خوشک مل رہی ہیں تو اس کو پانی میں رکھ کر پکائیں اس کا پھر جوشاندہ بنائیں اس کا اس جوشاندے سے اس کو کھرل کرنا ہے آپ کو اب یہ اس کی کنڈیشن میں کھرل کی ہوئی اس کے بعد اس کو آگ دیتے ہیں بتدریج ہم اس کو آگ دیتے ہیں آٹھ آگ کے بعد یہ دوائی تیار ہوتی ہے اور صفوف کی صورت میں ہوتی ہے تو اس کو صفوف کو پھر یہ کیفصول جو ہے ہمارے یہ سب سے چھوٹے جو کیفصول ہیں چار نمبر کیفصول اس کو کہتے ہیں یہ کیفصول بڑھ کے دیتے ہیں بہت ہی کلیل مقدار ہے اس کی اور یہ بارہ دن کا کورس ہوتا ہے انشاءاللہ کسی بھی طرح کی رسولی ہے بفضل خدا بارہ دن کے بعد آپ الٹرا ساؤن کرالیں اور دستی کرلیں کہ رسولی کہاں تک پہنچیں اور یہ ہمارا وارڈسپ نمبر اس پہ آ رہا ہے اسکرین پہ تو وارڈسپ نمبر ہمارا لوٹ کر لیں آپ اور اگر ہماری ویڈیو آپ کو اچھی لگی تو لائک کریں اور کمنٹس کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں